اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو الکھرم فارم ہاؤس دوستو آج آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی دلچسپ اور ایک انفرومیٹیو لائے ہوں جس میں کون یعنی کہ بھٹا یعنی کہ جھلی اس کے فائدے آپ کو بتائے جائیں گے اور آپ اپنے جاوہ کو کس طرح سے فریش کون کی انٹیک کروا سکتے ہیں جاوہ بسیکلی بہت شوق سے کھاتا ہے نرم دودیا دانے والا جو بھٹا ہوتا ہے اور اس کے تو سب سے پہلے آپ کو فائدے بتائے جائیں اور سب سے پہلے تو اس میں ہمیں ملتا ہے پروٹین کاربو ہڈریٹس، فائبر، سوریم، پروٹیشیم اور بہت سے وائٹیمنز جس میں سے وائٹیمنز اے، بی، سی، ای اور اومیگا فیٹس جیسے ہمارے پاس جو ضروری نیوکرینز ہوتے ہیں وہ تمام طرح چیزیں ایک کون کے ذریعے یہ برڈس کور کر سکتے ہیں اس کے فائدے بھی آپ کو بتائے جائیں تو کاربو ہڈریٹس انسٹینڈ انرجی ہے اور اس میں فیٹ بھی جو ہوتا ہے گوڈ فیٹ ہوتا ہے اس میں بیٹ فیٹ نہیں ہوتا بھٹے میں اور آپ کے برڈس کو اس لیمنٹ سمارٹ رکھتا ہے پلس ان کی انرجی کو مینٹین کرتا ہے ان کی امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے وائٹیمنز کے حوالے سے آپ کو مختلف فائدے بتائے جائیں تو خاص طور پر پیلا بھٹا اور نرم دانوں والا پیلا بھٹا اس میں وائٹیمن اے بہت سفیشنڈ اماؤن میں ملتا ہے جس سے آپ کے برڈس کی سکن اور فیدر کنڈیشن بہت بہتر ہو جاتی ہے وائٹیمن سی کی بات کری جائے تو وائٹیمن سی آپ کے برڈس کی امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے کوئی بیماری انت پر ایزلی اٹیک نہیں کرتی وائٹیمن ای برڈس کی فرٹیلیٹی کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بریڈنگ سیزن میں بہت امپورٹنٹ ہے اور اومیگا فیٹس آپ کے برڈس کی جو ہارٹ کی کنڈیشن ہے وہ تمام تر چیزیں کور کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں ہر چیز ہی اس کلنے جو شامل ہے یہ آپ کے برڈس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ چکس کی خلائی پلائی کے حوالے سے ان کی فیڈنگ کے حوالے سے خود پیرز جو بریڈنگ پہ آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کی فیڈر کی شائننگ منٹین کرنے کے لئے ان کی ہیلڈی کنڈیشن کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ابھی ماشاءاللہ سے پیک سیزن چل رہا ہے جب آپ کو فریش دوجیہ دانوں والا بھٹا مل سکتا ہے اور آپ کی سیلیکشن بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دوجیہ دانوں والا بھٹا دکھایا تھا تو آپ نے اس طرح کئی لینا ہے جو آپ کے جاوہ ایسی بھی کھا سکیں پیرٹس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا پیرٹ میوٹیشن تھوڑا سخت دانے والا بھٹا بھی کھا لیتی ہے لیکن جاوہ کے لئے خاص طور پر آپ نے بھٹے کا جو سیلیکشن کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں فریش ہو اس کو دبانے سے اس کے اندر سیترس نکلے اور وہ اس کے دانے جو ہیں اندر دبے میں نہ ہو بھائی کی طرف پھولے میں ہو یہ فریش بھٹے کی نشانی ہے جو کہ آپ کے پرندے آپ کا جاوہ خاص طور پر بہت شوق سے کھائے گا اور کوئی بھی پرندہ ہو وہ بہت شوق سے کھائے گا لیکن جاوہ کے لئے خاص طور پر آپ نے کوئی اسپیشلی سیٹ کرنے پڑتے ہیں دانے جو کہ نرم ہو سوفٹ ہو تاکہ جاوہ ایسیلی نوچ کی کھا سکے تو دوستوں میں آپ سب لوگوں کو بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے برڈز کو فریش بھٹا ضرور ڈالیں اس موسم کا فائدہ اٹھیں جب آپ کو فریش بھٹا مل رہا ہے اور اپنے برڈز کا خیال لکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اچھی پروگریس مل سکے تو اگر آپ لوگوں کو یہ شورٹ ویڈیو پسند آئی ہے تو کہنی لیے لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آگے بھی آپ لوگوں کو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملتے رہیں تو انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا جزاکاللہ